بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقہ ٹی وی نے آج تک جتنی بھی ویڈیوز بنائی ہے یہ ویڈیو ان سب میں سے سب سے زیادہ مشکل اور سب سے زیادہ ڈپریشن بھری اور انتہائی خطرناک ویڈیو پر مشتمل ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں حالی میں حقیقہ ٹی وی نے جب آپ کو مسجد اکسہ کے بارے میں ایک ویڈیو بنائی تھی کہ انہوں نے ارث کوئک لانا ہے اور یہ پوری پلاننگ کر رہے ہیں اور ارث کوئک کے بعد انہوں نے مسجد اکسہ شہید کرنی ہے ایک لڑائی کرنی ہے اس میں ہم نے آپ کو اس ویڈیو آئی پیٹ گوڈ ٹو یہ دوہزار بارہ میں بنائی گئی تھی اس کا ریفرنس دیا تھا اس ویڈیو پر آپ سالہ سال بھی کام کرتے رہے تو شاید آپ اس کو پروپرلی ڈی کوڈ نہ کر پائیں ہم نے اس ویڈیو میں ریفرنس دیا اس کے بعد کئی لوگوں نے ہماری وہ ویڈیو دیکھی اور اس کے بعد سوچل میڈیا پر پاکستان کے اندر پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ لوگوں نے اس پر کام کرنا شروع کیا اس کو ڈی کوڈ کرنا شروع کیا اب اس کے بعد کافی ساری جگہوں پر ویڈیو آئی تو ہم اپنی ذبہ داری سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو پر آپ کو تفصیل سے بتائیں کیونکہ اس پر ہم نے کافی عرصے کام کیا ہے لیکن شاید ایک آنسٹ اپینین کے طور پر آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم اس کو آج بھی پروپرلی ڈی کوڈ نہیں کر پائیں گے یہ اتنی خطرناک اور آنے والے وقت کی شاید ایک تصویر ہے کہ دنیا کس طرح تباہ ہونے جاری ہے ہم آنے والے وقت کے بائے حالات کے بارے میں صرف اپنی احادیث اور قرآن کے طرح رہنمائی لیتے ہیں اور ان کے پلانس ہو بہو وہی اترے ہیں اس ویڈیو میں جتنی ساری چیزیں نظر آتی ہیں ان کا احادیث میں کئی نہ کئی ذکر ضرور ملتا ہے ہم اس ویڈیو کو پوری طرح ڈی کوڈ نہیں کریں لیکن ہم جتنا ہو سکتا ہے ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو کو بنانے والے تھے لویس لوسیور انہوں نے کہا تھا کہ مجھے یہ نہیں پتا چلا کہ میں نے اس ویڈیو کو کیسے بنائے بس دماغ میں جو آئیڈیا آگیا میں بناتا گیا یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے بلکل ایسا نہیں ہے یہ ویڈیو الومناٹی شیطانی تنظیموں نے پوری پلاننگ کے ساتھ بنائی تھی کہ اب ہم اتنے مضبوط ہو چکے کہ دنیا کی تباہی کا وقت آگیا اور ہم اس کو ریلیس کرنے جا رہے یہ ویڈیو دو ہزار بارہ میں بنائی گئی تھی اس ویڈیو کے شروع میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک گائے ہے اور اس کے ماتے پر ایک نشانہ جو کہ بارکوڈ ہے یہ حقیقہ ٹی وی آپ کو اس پر کافی دفعہ بتا چکا ہے کہ انہوں نے یہ بارکوڈ ماتے پر لانا ہے یہ وہی حدیث کے طرف اشارہ ہے جو کہ دجال کے ماتے پر کافر لکھا ہوگا اور ہر مومن اس کو پڑھ لے گا انہوں نے پوری دنیا کے اندر یہ چیز لانی ہے اور کنٹرول کرنی ہے یہ اس کی طرف اشارہ ہے اب اس کے بعد آپ دو ہاتھ دے سکتے ہیں جو کہ دجال کے ہاتھ ہیں اور اس پر ڈالر کا نشان بنا ہوا ہے نیچے بوش اور اوبامہ کٹ پتلیوں کی طرح ناشتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کے ہاتھ میں ایکانومی ہے اور یہی امریکی ڈالرز کو کنٹرول کرتے ہیں یہودی زائنیز دجال ان کو کنٹرول کر رہا ہے اور امریکہ کو کسی بکری یہ تباہ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگلے سین میں بوش کے پیچھے دکھائے گئے کئی سمبلز ہیں جس میں رائٹ سائٹ والا سمبل بتاتا ہے کہ ہر جگہ سکس بدکاری فہاشی اہم ہوگی اور یہ راکٹ سے زیادہ خطرناک ہوگی نیچے اسرائیل کا ستارہ ہے جس کو ڈیویڈ سٹار کہتے ہیں نقشہ دکھائے گیا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ امریکہ اتنی ریاستوں میں ٹوٹے گا اور اوپر اللو یعنی بوہیمیا گروپ کے بارے میں بتایا گیا ہے اگلے سین میں دکھائے جاتا ہے لڑکی کے ہاتھ میں سیبہ پیچھے جتنے لوگ ہیں ان کی سب کی مائنڈ پروگرامنگ ہو چکی ہے اس کے بعد ایک سین میں دکھائے جاتا ہے کہ نیوکلیر وار ہو رہی ہے اور دنیا تباہ ہونے جا رہی ہے اس کے بعد اسامہ بن لادن کو دکھائے گیا ہے یہ پاکستان میں جالی اپٹا بات آپریشن کے بعد کی صورتحال چکے ویڈیو پیش کی گئی تھی اسی اس میں دکھائے گیا ہے کہ اسامہ اور اس کے تمام واقعے کو سی اے اے نے استعمال کیا اور اس کے کپڑوں پر سی اے اے کا بیچ بھی ہے اور پیچھے ایک آنکھ والی تکون ہے جس کا مطلب ہے اسامہ بن لادن کا سارا ڈراما تو سی اے اے نے کیا اس کو استعمال کیا اس کی آرڈ میں دنیا پر جنگ مسلط کی تباہی کی لیکن ان سب کے پیچھے یہ دجالی ایجنٹس تھے اس کے بعد ایک سین میں ہلکا سا دکھائے جاتا ہے کہ پیٹرول نکل رہا ہے اور ساتھ آپ کو پیٹرول نکلتا ہوا بھی دکھائی دے گا اس میں دو چیزیں ہیں کہ پیٹرول پر یہ قبضہ کر رہے ہیں اور دنیا بھر کے اندر یہ پیٹرول کی قیمت گرائیں گے تاکہ عربوں کی تباہی ہو یہ عربوں کی تباہی کی طرف اشارہ ہے اس کے بعد دکھائے جاتا ہے کہ امریکہ پر اسرائیل کا قبضہ مکمل ہو چکا یہ سٹار آپ کو اس چیز کی نشاندہ ہی دکھاتا ہے جو ان کے سٹیچو پر ہیں اس کے بعد دکھائے جاتا ہے کہ جو بھی بچے پیدا ہوں گے دجال ان کو مکمل کنٹرول کرے گا کیونکہ سائنس دان آج اس چیز تک پہنچ چکے ہیں کہ وہ اب ہمارے اندر پیدا ہوتے ویکسن کے نام پر ایک چپ لگائیں گے اور اس چپ کے ذریعے ہمارا دماغ مکمل طور پر کنٹرول کریں گے اور یہ دماغوں میں پہلے سے چیز بٹھا دیں گے کہ دجال کو نہ اس بھی لا آپ خدا مانے گا یعنی ہر بچہ جو پیدا ہوگا وہ پہلے سے دجال کو مانے گا یہ اس چیز پر اب کام کرے یہ دکھا رہے ہیں کہ دجال کی آمد ہو رہی ہے اور اس کے پیچھے حضرت عیسیٰ کا ایک سکیچ دکھایا گیا بیکن یہ جو حضرت عیسیٰ کی تصویر ہے یہ خیالی تصویر ہے اور پوری دنیا میں انہوں نے بٹھا دیا کہ حضرت عیسیٰ اسی طرح کیوں گے اب انہوں نے چوکے ہم آتے ہیں اور اقیقت بھی یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے وہ اصل مسیحہ ہوگیا وہ ان سے نجات دلائیں گے لیکن انہوں نے اس کے ماتھے پر تکون بنا کر ایک آنکھ بنا دی ہے آپ جس مسیحہ کا انتظار کریں وہ حضرت عیسیٰ نہیں وہ دجال ہے اب یہاں سے خطرنا کہانی شروع ہوتی ہے اگلے سین میں دکھایا گیا ہے کہ دجال پوری انسانیت کے دماغ کو کنٹرول کر رہا ہے جو چاہے گا وہ نسل کے دماغ میں بھرے گا اس کے بعد آپ بچے کی آنکھوں میں دو ورڈز دیکھیں یہ بڑے خطرناک ہے اس میں ایک پر مارکٹ لکھا اور اس کی ایک آنکھ میں پلنچ لکھا ہے اس کا یہ مطلب ہے امریکہ سمیت پوری دنیا کی سٹاک مارکٹ ٹریش کر دی جائے گی اور جب یہ سب ہوگا امریکہ ٹوٹے گا تو نئی کرنسی جو ڈیجیٹل ہوگی وہ لانچ کی جائے گی اب اگلے سین میں دکھایا گیا ہے کہ جنگ ہوگی وہ بھی لڑکے کی آنکھ میں دکھایا گیا ہے جو اگلے سین میں لڑائی وارڈ دکھائی گئی ہے پھر آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ مسجد اکسہ شہید ہوتے آپ کو دکھائی گئی ہے یہ وہ سین تھا جس کو حقیقت ٹی وی نے آپ کو ایک ویڈیو میں دکھایا تھا کہ مسجد اکسہ شہید ہوگی اس کے بعد آپ کو ایک عورت دکھائی جاتی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک مرہ ہوا بچہ ہے یعنی کوئی اس کی انداد نہیں کر رہی یہ اس تکلیف کے طرف اشارہ جو حدیث شریف میں ہمیں ملتا ہے کہ قبر کے پاس انسان گزرے گا اور کہے گا کاش اس قبر میں میں ہوتا ہے دنیا میں اتنی تباہی مایوسی پھیل جائے گی اب اگلے سین میں دکھایا گیا ہے کہ گرہ کھولی جا رہی ہے یعنی ان تنظیموں کو لانچ کیا جائے گا جو کہ انسانیت کے دشمنوں کی جیسے ٹی ٹی پی ہو جائے دائش ہو جائے اس طرح کی چیزیں ہیں جو تمام انسانیت کے تباہی کے لیے ہے اب اگلے سین میں مزدور کو ڈوبتے ہو دکھایا گیا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آنے والے وقت میں انسانیت کے لیے جابز ختم ہو جائیں گی لوگ بیروزگار ہوں گے اور سالہ کام روبوٹز کریں گے اس کے بعد اس مسیحہ کو دکھایا گیا اس کے ماتھے پر ایک آنکھ اور دجالیوں کے نشان ہے اس دور کا فتنہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے جو اب سین آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑا خطر نہ گیا اس میں دکھائے گا کہ اتنی تکلیف بوچ سٹریس ہوگا کہ انسان بڑی جلد بوڑا ہونا شروع ہو جائے گا وقت تیدی سے گزرے گا جو کہ حدیث کے اس چیز کے طرف اشارہ ہے کہ سال مہینے مہینہ ہفتہ اور ہفتے دن اور دن لمحوں کے برابر ہو جائیں گا انسان جلد بوڑا ہوگا اس عورت کو دکھایا گیا ہے کہ خوف اتنا ہوگا کہ اس کا حمل گرنا شروع ہو جائے گا اس کے بعد یہ چیز دکھائی گئی ہے کہ انسانوں پر نیوکلئر بم گرائے جا رہا ہے اور یہ جھوٹا مسیحہ آگے جایا جا رہا ہے ہر طرف تباہی ہی تباہی ہو رہی ہے اور اس کے بعد آپ دیکھئے کہ اتنی زیادہ تباہی ہو رہی ہے کہ اس کے بعد دنیا تباہ ہو کر چلی گئی ہے دنیا کے سارے کام ہو گیا اور ایک جھوٹا مسیحہ دجال سورج کی روشنی کے اندر آگے جا رہا ہے یعنی بتا رہے ہیں کہ نئی صبح پیدا ہو رہی ہے اب دجال اس دنیا پر رول کرے گا یہ اس ویڈیو کو ہم نے بہت عرصے کے بعد کافی سارے معاملہ دے کر ڈیکوڈ کیا ہے اور ہم آپ کو پھر بتا رہے ہیں کہ یہ مکمل ڈیکوڈ نہیں ہے اس میں ایک چیز اہم پہ ہم نے انڈ پر رکھی ہے وہ ہے انڈیا کا ایک کرشنا جو بھی آپ اس کو کہلے دکھایا گیا ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ انڈیا کا دنیا پر رول ہوگا انڈیا جو کچھ بھی کر گا دیفنیٹلی بات ہے اس میں پاکستان کا ذکر ہے کہ وہ پاکستان انڈیا کے اردگیرد ہے اس کو کنٹرول کرنے کی پاکستان کو کوشش ہے اور دکھایا ہے یہ جا رہا ہے اس کے ماتے پر ایک کانک اور تکون ہے یعنی انڈیا کے پیچھے بھی یہ یہودی زائنس اور اسرائیلی ہیں یہ پوری طرح انہوں نے اشارہوں میں دکھایا گیا اور یہ اتنے مضبوط ہو چکے ہیں ان کو پتا ہے کہ اب دنیا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے فائنل بیٹل حضرت مسیح اور امام مہدی کے تھرو ہی ہوگی انشاءاللہ بونی کے ذریعے ہم ان سے لڑیں گے لیکن اس سے پہلے یاد رکھئے گا ایک لڑائی جو غزبہ ہندی کی ہے وہ پاکستان کی طرف سے ہونی ہے پھر اس کے تھرو ہوتے ہوتے ہم جائیں گے اسرائیل کی طرف انشاءاللہ بارال جو بھی یہ چیز ہی ہم نے آپ کو ڈیکوڈ کر کے دکھایا ہے اور حقیقت ٹی وی کوشش کرے گا آئندہ ہر ایسی چیز سے بھی آپ کے سامنے پردہ اٹھاتا رہے دوستو حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں